اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ انسانی حقوق کی تعلیمات کا سبق دنیا بھر کے انسانوں کو دیا لہٰذا نبی کے آمد پر بڑے ہی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت اس لے ہے کیونکہ آج جس امت کے لئے پورے زندگی کا ایک ایک لا مہاں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کیا آج وہ مسلمان زلیل و خوار ہو رہا ہے ظاہر ہے جس نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاکر جنہوں نے زندگیاں گزاری یقیناً دنیا اور آخرت میں سرکروہے امت کو ایک جسم کی طرح جوڑ کر اس امت کو امت واحدہ بنایا تھا پر افسوس آج امت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے آج مسلمانوں کے ساتھ کوئی رشتہ رابطہ تعلقات نہیں رکھنا چاہتا بھارت میں بھی صاحب اقرامہ ایک کیرلا کی مسجد ہو یا گجرات بھڑوچ کی مسجد بطور غواہی پیش کی جا سکتی ہے دنیا میں مسلمانوں کے آبادی بھی تیزے سے بڑھ رہی ہے مسلمانوں کو مارا بھی جا رہا ہے لیکن اللہ کے زمین پر رسم مسلمان تو تقریبا ہر ملک میں پائے تو جا رہے ہیں لیکن زلط کی زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی اتنا ہی سچ ہے اگر نہیں ہے تو جہاں مسلم ملک ہیں آیاشو میں مبتلہ دیکھے جا رہے ہیں آج بارہ ربیل اول کے موقع پر امومی تفسرہ کہہ دیجئے کہ ہماری کہاں گلتیاں ہو گئے ہم سے کیا چوک ہوئی ہم کیا کرنے میں رہ گئے آج امت کے حالت اس قدر بن گئی ہے یقیناً آخری دور ہے حالت اسی طرقے ہوں گے آقا احمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا عوام کس طرقی ہوگی مسلمان تاجیر کس طرقے ہوں گے علماء کیا اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے کیا عوام علماؤں کے قدر کریں گے یا علماء اپنے موقع پر قائم رہیں گے اس طرقی کئی پیشنگ کو یہاں بتائی گئی ہے آج ہر فرد اپنے آپ کو حق پر ہونے کا صرف دعویٰ ہی کرتا ہے یہ بھی اتنا ہی اہم ہے دوسروں کو جہنمی دوسروں کے عامال کا حساب کتاب مانگنے میں سبی کو خوشی ملتی یا پھر پیش پیش رہتے ہیں اپنے گھروں کے بچوں کی فکر کرنے کی وجہ آئے دوسروں کے گھروں کے یا دوسرے افرادوں کی گیبت کو نیکی سمجھا جا رہا ہے اور اس میں سبی ملوث ہے اکثر ہم امت کے زخمہ تو بتا دیتے ہیں پر اس کا مرحم کہیں تو بھی رہ جاتا ہے اور اس پر بہت کم چرچہ ہوتی رہتی ہے دراصل نبی کے مشن کو ہی سمجھنے میں ہم نے کہیں تو گلتی کی ہے ایسا میری اس تھوڑی سے جو علم ہے اس پر بتا جائے قیامت تک کے لئے کامیابی کے تمام راستے نبی رحمت نے بتائے پر ہم اس پر چلنے کی بجائے اپنے سولتوں کے حساب سے دین اسلام کو موڑتے گئے مجھے جس کام میں آسانی ہوگی اسی کو اسلام سمجھا گیا اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں ہم نے تفسرہ کیا ہوا ہے پر آج نبی کی آمد پر بارہ ربیلون کیا کبھی نبی کی صرف پر ہم نے سنجیدگی سے نظر ڈالنے کی کوشش کی بھی ہے یا نہیں ہم نے نبی کے اس مشن کو ہی نظر انداز کا راستوں سے بھٹا گئے آج ایسی حالت بن گئی ہے کہ شوق سے نہ سہی دشمنوں کے خوف سے تو ایک ہو جاؤ کی نوبت آ چکی ہے اس کے باوجود جس جان کی محبت میں بیوی بچے دوست احباب رشتداروں کی محبت میں آخرت کا سعودہ ہم ایک طرح سے کر چکے ہیں لہٰذا اسی کی نتیجے میں اب زلط سے ہمیں چھوٹکارہ ملنا بہت مشکل ہوتا جارہا کیونکہ جس نبی کی محبت کا محض دعویٰ کر کے اپنوں سے ہی دشمنی کر کے اصل دشمنوں کا خوف رکھنے والے کبھی سماج ماشرہ میں انقلاب نہیں لائے کرتے ہمارے گھرے میں چھوٹے بچوں کو دیکھئے کنڈر گارڈن بالواری جہاں کئی بھی جاتے ہیں وہاں تہذیب موبائل کے عادی پائے جا رہے ہیں جنگے بدر میں دشمن اسلام اور نبی کے شان میں گستاکی کرنے والے ابو جہل کا قتل کرنے والے وہ چھوٹے ماز اور مابوز بچے ہی تو تھے پر وہ کہاں ان کی صیفت ہے ہمارے بچوں میں کیوں نظر نہیں آ رہی کیوں خالد بن ولید کی طرح بننے کی کوشش آج کے نوجوان نہیں کر پا رہے اسلامی فتوحات دین کی خاتیر جانوں کے نظرانے پیش کرنے کا جذبہ لاکھوں کی بھیڑ میں کہیں پر بھی نظر نہیں ہے بڑا تبکار عسمی عبادتوں کے ساتھ مسلکی یا جماعتوں کی محبت میں ملوک بھی سپایا جا رہا ہے مطلب تربیت سے کہیں ہم محروم ہو چکے ہیں نہ تو اچھا شہری بن پا رہے ہیں نہ تو اچھا مسلمان بن پا رہے ہیں لہٰذا ہم سے کوئی رشتہ جوڑنا نہیں چھاتا اور نہ ہی اسے اخلاق سے کوئی متاثر ہو رہا ہے دین کا کام کرنے کا دعویٰ تو آج بھی ہزاروں لوگ کرتے رہتے ہیں نبی کی محبت کا دعویٰ بھی لاکھوں کرنے والے پائے جاتے ہیں پر نبی کی سوچ رکھنے والے حقیقی مسلمان کہیں نظر نہیں آتے یہ بھی اتناہی سچ ہے آج نبی کی اسی یوم پیدائش پر ہمارے خامیوں کے ساتھ کیا ہم اپنے اصل موقوف کی طرف پلٹنے کے کوشش کر بھی سکتے ہیں اس پر بھی نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے اصل موقوف یہی ہے اور یہی آج کے دن کا پیغام ہے کہ کلمہ طیبہ کو اپنے اندر پیوست کر لینا گلتیوں کو مان لینا دوسروں کی طرف انگلے اٹھا کر اپنے آپ کو ہی صحیح ٹھہرانی کی کوشش کرنا علماء اکرام اور عوام کے درمیان فاصلے دولت مادہ پرستی جماعتوں مسلکوں میں بات کر کلمہ طیبہ کی مضبوط رسی کو توڑ کر جماعت کی اپنے اپنی جماعت کی کتابیں الگ مولاناؤں کی سر پر تھی شخصیت پرستی پھر گھروں کے معاملات پڑوسیوں کے بھائیوں کے حقوق ایک طویل فیرست ہے پر برسوں سے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں ہی گزرتے رہے اپنے بھائیوں کو ہی دشمن سمجھنے لگے اصل دشمن دوسری طرف طاقتور بنتا جا رہا تھا مسلکوں کی سردوں نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو ہی کافر بنا دیا ایک دوسرے سے محبت ختم ہو گئی نوجوان غلط راستوں پر تو لڑکیاں بھی آزاد خیالی کو جدیدیت سمجھنے لگے نبی کی محبت رسمی بن گئی صحبہ اکرام تابعین کے واقعے صرف مسجدوں میں بیانت تک محدود ہو کر رہے ہیں وہ بھی وہاں پر بھی انقلابی بیانت سے ہم محروم ہو گئے جہاں مسجدوں سے معاشرے کی اصلاح اور بیبا کی جرتمندی کے سبق سکھانا چھوڑ دیا اب تو نماز پڑھتے ہی مسجدوں کو تعلی لگائے جانے لگے مسجد کے متولیان کے اختلافات الگ سے ہوتے رہتے ہیں اس پر تو ہم بات بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں مسجدوں میں اب گھوٹالے بھی پائے جا رہے ہیں ذکر جس کا کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ حقیقت ہے خیر آج یوم پیدائیش پر نئے سیرے سے ملت کی شروعات کی ضرورت ہے بڑوں سے زیادہ نئی نسل پر محنت کی ضرورت ہے بجائے ان کے دل و ذہن میں مسلق کا زہر پیوست کرنے کے دین کا مجاہد بنانے کی کوشش کریں اور آقا مدنی کے زندگی کا سبق سکھائیں آج کل بچوں کو اور نوجوانوں کو خاص کر جلوس ریلی پرچم اس میں زیادہ محبت دیکھی جاری ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ حقیقی موقوف کہاں ہیں ہم کیوں وہ چودہ سو سال پہلے کے میشن کی طرف پلتنے کو تیار نہیں ہے نبی کی صرف کو محدود نہ رکھے نبی کی محبت انتہا تک پیوست کرنے کی کوشش کریں اور جانمال کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے کی تعلیمات سے آگا کرنے کی کوشش ہو ٹیپو سلطان سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر پڑوس کے گھر میں پیدا ہونے کی بجائے اپنے بچوں کو یہ جانباز مجاہدین بنانے کی نیت کریں صرف مسواہ کر اگڑ کر سو شہیدوں کا سواب حاصل کرنے سے شہید کے مرتبے پر اسو امت کو بھارنے کی کوشش کریں دین کی خاطر سب کچھ نچھاور کرنے کے جذبات پیوست کریں تاکہ اسلام کے چھوٹے سے جز پر عمل کرنے کی توفیق مل سکتی ہے بہت زیادہ سوچیں گے تو تھوڑی سے توفیق مل سکتی ہے نبی کی سوچ تھی کہ اللہ کا دین باطلہ دیان پر غالب آ جائے اس سوچ کو نئی نسل کے ذہنوں میں داخل کرنے کی زورت ہے گھر میں اسلامی ماحول اڑوس پڑوس میں حسن سلوک رشتہ داروں میں دوستہ عباب میں اپنے اخلاق کو پیش کرنے کی کوشش کریں خدمت خلق جسے عوام کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے غیروں میں بھی عام کریں تاکہ ہمارے حسن سلوک سے وہ متاثر ہو جائے حق بات بولنے کی حمت رکھے وقت آنے پر ان کے خاطر سب کچھ نچھاور کرنے کی ہمت ہو تب جا کر کچھ امید آنے والی نسل سے کی جا سکتی ہے لہٰذا کوشش گھر سے شروع ہو آج بچوں کو کیا بڑوں کو ہی نبی کی صیرت معلوم نہیں پوری تاریخ اسلام کو یاد کرنے کی بجاہ ہے صرف نبی کی صیرت کو پڑھے اور سمجھے عمل کرنے کی کوشش کریں قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ زندگیاں بدل جائیں گے قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی بات بارہا کہی جاتی ہے پر نبی فیصد سے زیادہ لوگ نہیں کرتے حالات دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی خلے عام نسل کشی کے اعلانات سڑکوں پر کیے جا رہے ہیں چوراؤں پر کیے جا رہے ہیں مجزدوں کو غیر قانونی کہہ کر شہید کرنے کی دھمکیاں خلے عام دی جا رہی ہیں بزدل مسلمان مرتد ہو رہے ہیں لڑکیاں بھگوال لاؤ ٹرپ کی شکار ہو رہی ہیں اکثر مسلمان عید کی نماز جمعہ کی نماز ریلی جھنڈے لہرانہ لائٹنگ کو ہی اصل اسلام سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں پہلے بھی کہا کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس سے پہلے ہم مکمل مسلمان تو ہو جسے دیکھ کر فرقہ پرستو کے پسی نہیں چھوڑ جائے اللہ میں اقبال نے کہا کہ یہ چار اناثر ہو تو بنتا ہے مسلمان لہٰذا کوشش کریں نیت کریں اسی طرح نئے سماج کی تعمیریں نہ رکھی جا سکتی ہے ورنہ صرف باتیں کمیٹیاں جماعتیں بحث مباسے ایک دوسرے پر شخ و شبات الزام تراشی گیبت اسی مرزن امت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے آج اس مقدس یوں میں پیدائش پر آقا احمدنی محمد عربی امام المجاہدین حضور سرویر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر سب مل کر ارادہ تو کریں آپس میں ایک اور نیک بن کر رہیں گے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں کیونکہ سماج کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا چھوٹے بچوں میں معاذ اور معوض کے جذبوں کو پیوس کرنے کی کوشش کریں کیا تربیت ہوگی ہمارے آقا احمدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چھوٹے بچے بھی نبی کی شان میں گستا خان الفاظ برداشت نہیں کرتے تھے لہٰذا آج گا یہ مختصر تفسرہ ملت کی موجودت داستان پر بیان کرنے کی کوشش ہو سکتا ہے میرے کم علمی میں بہت کچھ رہ گیا ہو بہتر روشنی علماء کرام ہی ڈال سکتے ہیں پر جتنا سمجھ میں آتا اتنی بات کرنے کے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں ضرورت ہے رسمی زندگی جینے سے آخرت کے موقوف کو سمجھ کر خوربانی دینے کا جذبان نئی نسل میں پیوست کرے ورنہ آنے والی پانسو سال گیروں کے گولامی میں ہماری نسل کرتی رہے گیا اگر اسی طرح ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ